پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَلَا تُتْعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِرًا پس آپ کافروں کا کہنا نہ مانے اور آپ قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ پوری طاقت سے بڑا جہاد بڑی کوشش کریں دیکھئے یہاں پر اس آیت میں جو اللہ تعالی نے کہا فَلَا تُتْعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِرًا تو وَجَاهِدُهُمْ سے مراد کیا ہے یعنی جو ہاں زمیر ہے تو اس سے مراد اہل علم نے کہا کہ یہ قرآن مجید ہے کیونکہ یہ آیت مکی ہے اور مکہ میں جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ تلوار کے ذریعے سے جہاد کرو یہاں پر جو جہاد مراد ہے وہ قرآن کے ذریعے سے یعنی قرآن کے عوامر و نواحی پر عمل کرو قرآن نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اس کو کرو جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ یعنی اس طرح سے قرآن کو لے کر کے آپ کوشش کرو آپ محنت کرو آپ اس آیت کو پچھلی آیت سے ملا کر کے دیکھیں پچھلی آیت میں جو اللہ رب العالمین نے کہا تھا نا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر قبیلے کے لیے ایک نبی بھیج دیتے لیکن ہم نے آپ کو تمام جہانوں والوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے تو اللہ رب العالمین نے اسی سنت کو آگے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے جیسے ایک سورج ہم نے دنیا میں رکھا ہے جس سے ساری دنیا روشنی حاصل کرتی ہے ویسے ہی ایک نبی ہم نے آپ کو بنا کر کے بھیجا ہے جو تمام امت کے لیے آپ جو ہے رحمت ہے آپ جو ہے تمام امت کے لیے نبی ہے تمام امت کو آپ جو ہے علم کے نور سے روشن کریں گے لہذا جتنا بڑا نبی ہوگا کام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا حق و باطل کا معرکہ بھی اتنا بڑا ہوگا حق و باطل کی تمیز بھی اتنے بڑے طور پر کرنا ہوگا لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے یہ اس معاملے میں آپ کا مددگار ثابت ہوگا اصل میں جہاد لوگ کہتے ہیں تو جہاد کا اگر لغوی معنی ہم دیکھیں گے تو کسی مقصد کے حصول کے لیے کوششیں کرنا یعنی کوئی ایک مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا تو یہاں پر اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ قرآن مجید کے ذریعے سے کوشش کریں لوگوں میں دین کی دعوت پھیلائیں تبلیغ کریں اور جو ہے آپ اللہ کے دین کو لوگوں تک آپ پہنچائیں اس بات کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا ہے تو ناظرین آپ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اب آپ پوری دنیا کے لیے نبی ہے تو آپ کی کوشش بھی زیادہ بڑی ہونی چاہیے لہذا آپ قرآن کو اپنا رہنما بنائیں اور قرآن کے ذریعے سے آپ جو ہے اللہ کے دین کو لوگوں کے گھروں تک پہنچانے میں کوشش کریں آپ دعوت کا کام کریں ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا رات میں سوتے وقت کے کچھ اعمال کچھ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بترتیب ذکر کروں گا سنت میں اور حدیث کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ ہم لوگ دیکھیں گے تو آج سب سے پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سوتے ہو رات میں تو اپنے چراغوں کو بجھا لیا کرو وغلق اللبواب اور اسی طرح سے اپنے دروازوں کو بند کر دیا کرو اپنے برطنوں کو اور مشکیزے کے موہ کو آپ جو ہے ڈھانک لیا کرو یہاں پر حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو رات میں کرنے کا حکم دیا تو اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ بھی بعض اہل علم نے بتائی ہے اور دیگر روایتوں میں اس کی وضاحت بھی آئی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کا حکم دیا ایک تو رات میں سوتے وقت جو ہے اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو اپنے دروازوں کو بند کر دیا کرو اور اپنے مشکیزوں کا مو بند کر دیا کرو تو اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں آئی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ کیوں رات میں چراغوں کو بجھا دینا حضرت جابیر رضی اللہ عنہ ہی اس حدیث کے بھی راوی ہے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوتے وقت برتن ڈھاک لیا کرو اور دروازے بند کر لیا کرو اور چراغ بجھا لیا کرو کیوں آپ نے فرمایا کیونکہ بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ چوہے چراغ کی بتی کو کھیچ لیتے ہیں چوہے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ہے وہ چراغ کی بتی کو کھیچ لیتے ہیں اور گھر والوں کو جلا دیتے ہیں دیکھیں پہلے کے زمانے میں تو چراغ وغیرہ ہوا کرتے تھے لہذا لوگ اس کا احتمام کرتے تھے آج کے دور میں مجھے اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کئی کوئی آگ جلی ہوئی ہم نہ چھوڑ دے یا اس کو جیسے کبھی مچھر دانی ہم لگا یا مچھر کے اکھو بگانے کے لیے کوئی ایسی بتی ہم لوگ لگا لیتے ہیں اس کا آپ خیال رکھیں اس کو صحیح جگہ پر رکھیں ایسی جگہ پر نہ رکھیں کہ جس سے جو ہے گھر میں نقصان کے خدشات ہو ایسی سب چیزوں یعنی جہاں کہیں بھی آپ آگ کی صورت میں کوئی چیز جلا رہے ہیں تو آپ اس کا بالکل خیال رکھیں اور اس کو صحیح طریقے پر رکھ کر کے سوئے صحیح جگہ پر رکھ کر کے سوئے تو ناظرین آج کے لیے کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اس میں اور دو چیز جس کی وضاحت انشاءاللہ ہم لوگ آگے کے درس میں دیکھیں گے کہ دروازوں کو بند کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے کیوں دیا سنت میں اسی طرح سے جو ہے آپ نے برطنوں کو ڈھاکنے کا حکم دیا تو اس کی بھی کیا وجوہات ہے یہ آگے احادیف میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہم اگلے درواز میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں